ناظرین یہ ہم جلال الدین صاحب کے دربار پر آئے ہوئے ہیں اور ایسا جو اس کی کنسٹرکشن ہے ہم دیکھ رہے ہیں تو فورڈ کا شکار ہے اس کی ریزن مجھے سمجھ نہیں آئے کہ یہاں پر کیا ہوا ہے ایسا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے بلڈنگ کھڑی ہے وہ ٹوٹ فورڈ کا شکار ہو گئی ہے اور عجیب و غریب طریقے سے اس کے کچھ حصے مندم ہو چکے ہیں جبکہ کچھ بلکل صحیح کیفت میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں سیکنڈ ہے یہ ہمارے حسن مجود ہیں رمیز بھائی جو ہمیں اس دربار کے بارے میں بتائیں گے کہ یہ کیا ریزن ہے سر یہ کیا ریزن ہے اس کی آپ کنسٹرکشن کے حوالے سے عجیب طریقے سے اس کی توڑ پھوڑ ہے اور یہ تکیں ایک اور سائیڈ پر وہاں پر بھی یہ اسی طریقے سے توڑ پھوڑ ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہنا پسند کریں گے خان صاحب بتا رہے تھے کچھ دیر پہلے کہ یہ دریاں کی وجہ سے نا یہ دہا گئی تھی دریاں کے پانی میں سر یہ لیکن اس طریقے سے بھی جانا سمجھ سے باہر ہے کہ کچھ پوشن آپ کا بلکل جی جی کچھ پوشن ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا ویل کنسٹرکٹڈ لگتا ہے جبکہ کچھ پوشن بہت ہی برے طریقے سے ڈیمیج ہو چکا ہے گر چکا ہے یہ ایک اور سائٹ سے ہم تیسرا پوشن اس کو دکھا رہے ہیں یہ تیسرا بھی آپ سینٹر سے دیکھ سکتے ہیں کہ سینٹر سے کنسٹرکٹشن کمپلیٹ ہے جبکہ سائٹ کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کس طریقے سے اس کے ساتھ یہ معاملات ہو رہے ہیں ہم بہت سارے شرائنز کے اوپر گئے ہیں بہت زیادہ جگہوں پر گئے ہیں لیکن اس طریقے سے کسی بھی جگہ پر نہیں دیکھا ہے یہ پہلی جگہ ہے جس کے بارے میں ہم خود حیران ہو رہے ہیں بڑا یونیک اور عجیب طریقے سے اس کی کنسٹرکٹشن ہوئی ہوئی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کس طریقے سے اس کے سارے معاملات چل رہی ہیں شام ہو چکی ہے مغرب کا ٹائم ہو چکا ہے اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو کور کر لیا جائے کمپلیٹلی کسی طریقے سے کہ اس کی کیا ریزم ہے یہ نیچولہ سارا ری بیلڈ کیا گیا یہ نیچولہ سارا ری بیلڈ کیا گیا دوبارہ سے بنایا گیا یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ رمیز بھائی ہمیں بتا رہے ہیں کہ دوبارہ سے کنسٹرکٹشن ہوئی ہے سلاب کی وجہ سے ساری یہ خراب ہو گئی تھی آپ کی یہ کششن پرانی ٹھاری ہے یہ پرانی کششن ہوئی ہے اس کو انہوں نے وہی روک دیا اس کو نا دوبارہ سے کچھ نکل اس کے اسے سپورٹ کرتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں وہ کچھ اس کے اندر ہیں خان صاحب کچھ کہنا پسند کریں گے صبحوں کے حوالے سب کیا کہہ سکتے ہیں یہ تو کوئی ہمیں پہتے ہیں اس حوالے سے ملکانی ہمیں بتا سہتا ہے جو اسلامی تاریخ کا لیکن بڑی ہی ہو سننا تو یہ ہی ہے کہ جیسے یہ ملکان والا ہمارا قلعہ تھا ایزر گی بھی اسی طرح تھا وہاں بھی دریا بیٹھا تھا اس کے ساتھ بھی دریا بیٹھا تھا اور جب دریا بیٹھا تھا یہ دونے سائٹوں یہ والی اور آگے والی یہ دریا کے بیٹھا سکتے ہیں خیک ہوئی یہ سر ادھر دکھائیں نا یہ دیکھیں اب یہ کتنی بلندی پر ہم ٹھا رہے ہیں یہ اب ہائٹ دیکھ سکتے ہیں ناظرین کہ کتنی زیادہ ہائٹ کے اوپر ہم اس وقت موجود ہیں اور کہاں تک یہ دریا کا پانی آیا ہوگا اور آپ دور سے دیکھیں تو مزید یہ ہائٹ کے اوپر آپ کو احساس ہوگا کہ ہم کتنی زیادہ ہائٹ کے اوپر آ چکے ہیں یہ قبریں ہیں اور قبریں بہت زیادہ پرانی ہیں ایسا لگتا ہے کہ کئی سو سال پرانی یہ ساری کنسٹرکشن ہے مین دربار کی ہم نے ویڈیو نہیں بنائی کیونکہ وہاں پہ الاؤڈ نہیں تھا وہاں کے تقدس کا بھی یہ تقاضی تھا لیکن سائیڈ کے اوپر جو یہ تمام شہرائن کے جو پوزشن ہیں جو جس طریقے سے ڈیمیج ہوئے ہیں اور جس طریقے سے یہ سٹے کیا ہوا ہے اس نے یہ واقعی بہت زیادہ حیران کن اور یونیک قسم کا کام ہے جو ٹوریزم پاکستان آپ کو دکھا رہا ہے یہ فرنٹ سائیڈ سے دیکھیں یہ بلکل لگتا ہے کہ بلکل ٹھیک ہے لیکن بیک سائیڈ سے ایسا لگتا ہے کہ جیسے بلکل ڈیمیج ہو گیا ہے ایسا لاب کی وجہ سے یہ دیکھیں ناظرین یہاں سے میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کا فرنٹ لیو یہ کتنا پیارا اس کی کنسٹرکشن ہے لیکن بیک سائیڈ سے تمام کا تمام ڈیمولش ہو چکا ہے یہ اسی طریقے سے اس کی آپ دیکھیں کہ بیک سائیڈ سے بلکل ڈیمیج ہے اور فرنٹ سائیڈ بلکل ٹھیک ہے اور فرنٹ سائیڈ فل ٹائم ڈیمیج ہے اور یہ آپ اس کا تیسرا پورشن دیکھ سکتے ہیں شام کا ٹائم ہو گیا ہے ٹوریزم پاکستان کی طرف سے خدا حافظ اپنا کیار رکھیں اللہ حافظ